موسیقی گلگت پلتستان میں سیاسی دنگل قانون ساز اسمبلی کی دئیس نشستوں پر پولنگ شروع ہو گئی سات لاکھ سے زائد بوٹرز حقی رائدہ ہی استعمال کر رہے ہیں پی ٹی آئے پی 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 اور نون لیگ میں تگڑا مقابلہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولس پنجاب رینجرز اور گلگت سکاؤٹس تایونات ہنگامی صورتحال میں پوج بھی ریپڈ ریپانس پورس کے طور پر موجود رہے گی گلگت پلتستان الیکشن کے تازہ ترین مناظر صرف سما پر شدید صدی کے باوجود سبح صویرے لوگوں کی بڑی تعداد بوٹ ڈالنے پہنچ گئی کوئی بوٹر موبائل فون لے کر پولنگ سٹیشن میں داخل نہیں ہو سکے گا بیلٹ پیپر کی تصویر بنانے کی اجازت نہیں پولنگ شام پانچ بچے تک جاری رہے گی پولنگ سٹیشن میں موجود بوٹرز حقی رائدہ ہی استعمال کر سکیں گے ریٹرننگ آفیسر نویب خان کا پولنگ سٹیشنز کا دورہ کہتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں صرف صفاف الیکشن کرانا چاہتے ہیں طول امکان یہ کوشش کی گئی ہے کہ یہاں پہ پیسفل انوائرمنٹ کے اندر یہاں پہ الیکشنز کا جو انقاد ہے وہ کرایا جائے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں لوگوں کا جو جوش ولبلہ جو لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے جہاں پہ جو انتظامات ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے اور وی ار ہوپ فول کہ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا اور بہتر ایک منظم انداز میں یہاں پہ انتخابات کا انقاد ہوگا بھارتی سرپرستی میں دہشتگردی کے ناقابل تردید ثبوت دے دیئے توقع ہے کہ دنیا بھارت کو انصاف کے کٹہرے میں لانے پر مجبور کرے گی وزیر آزم عمران خان کا ٹوئیٹ صدر مملکت نے کہا کہ قوم بے فکر رہے حکومت اور سیکیورٹی ادارے چوکس ہیں دشمن کے مضموم مقاصد کو خاک میں ملا دیں گے بھٹو کی نواسی کی چودریوں میں بات پکی ہو گئی بختاور بھٹو زرداری کی لاہور کے آرائین خاندان کے چودری محمود سے منگنی ستائیس نومبر کو نکاح انتیس جنوری کو ہوگا چودری محمود دبائے میں سونے اور پاپٹی کا کاروبار کرتے ہیں عام ریل گاڑیوں سے جدہ رنگ گروب اندر آرام دے محول کراچی سرکیلر ریلوے کی بوگیاں راول پندی سے کراچی روانہ ہو گئیں انیس نومبر سے مسافر سفر کر سکیں گے پندی بھٹیا میں پل سے رکشا جھنگ نہر میں جا گرہ پانچ افراد سوار تھے تین کو بچا لیا گیا دو نوجوانوں کو نکالنے کے لیے ریس کی آپریشن دوبارہ شروع کر دیا گیا طویل خوشکی کے بعد ابتاباد نتیا گلی ایوبیا حویلیاں اور دیگر گلیات میں موسم سرما کی پہلی بارش سردی کی شدت میں اضافہ بارش کا فانی سڑکوں پر جمع ٹرافک کی روانی متاثر محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ آئندہ چوبیس گھنٹے تک جاری رہے گا موسیقی